ہڈ سے سر کو ڈھانکے بینچ پر مجسمے کی طرح بیٹھی لڑکی سوچتی نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھے جا رہی تھی مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے ضمیر کا واپس مل جانا بھی ایک کرس بن جاتی ہے تالیہ مراد اب ان کرس لوگوں میں سے ہو چکی تھی جن کو اچھائی اور برائی کے دمیان فرق کرنا آ جاتا ہے اگر میں ایک آخری دفعہ کچھ غلط کر لوں اور بعد میں اندر سے پرانی تالیہ نے سر اٹھانا چاہا تو سبزھوڑ والی لڑکی نے زور سے سر جھٹکا نہیں ایڈم کہتا تھا کہ توبہ گناہ سے پہلے نہیں کی جاتی کوئی گناہ آخری گناہ سمجھ کر نہیں کیا جاتا برادرانے یوسف نے بھی یہی کہا تھا بس ایک یہ آخری گناہ کر لیں یوسف کو مارنے کا پھر ہم نیکوکار بن جائیں گے یہ کہنا آسان تھا کہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے مگر کس کو گیرنٹی تھی کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا اور اگر دی تو اسے قبول بھی کرے گا جو غلط ہے وہ غلط ہے وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی اس نے بائے جائب میں ہاتھ ڈالا اور پاکٹ سائز بنگارہ ملائیوں نکالی اس کی برساتی کی جیب میں وہ آرام سے پوری آ جاتی تھی وہ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی ایک نیک دل مگر بہادر شہزادی کی داستان بچوں کو کورس میں اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں آخری تین ابواب بھی اس نے پڑھ لیے تھے وہ کس نے لکھے تھے جبکہ وہ وقوب وزیر ہی نہیں ہوئے تھے وہ نہیں جانتی تھی نہ ہی اس کو ان سے سروکار تھا کیونکہ تالیہ مراد جانتی تھی کہ اپنی قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا جو اس کے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل جائے گا اس نے تیسا باب کھولا اور صفحے بلٹائے یہ اس کا پسندیدہ منظر تھا اور یہ ایسے ہی ہوا تھا ایڈم کو جانے کیسے معلوم ہوا تھا ایک روز وہ مراد راجہ کے ساتھ سلطنت محل سے نکل رہی تھی اور اس کا موڑ خراب تھا کیونکہ مراد راجہ اس کو ہر روز مختلف استادوں کے پاس بھیج دیتا تھا جو اسے بہت سے علوم سکھانے بیٹھ جاتے تھے وہ ان ساری مشکوں سے تنگ آ گئی تھی وہاں محل کے باغیچے میں کھڑے ہوئے اس نے اپنے باپ کو سخص سنائی اور واپس جانے کے لئے مڑی تو مراد راجہ نے تحمل سے چند الفاظ کہے جو شہزادی تاشا نے زب سے سن لیے اور برے مو کے ساتھ جبرن اتالیک کے ساتھ چلی گئی وہ الفاظ تب اسے اچھے نہیں لگے تھے وہ الفاظ اب اسے یاد آئے تھے کتاب کھولی تو پلک جھپکتے میں اس کی سبز برساتی لمبے اور کامدار زرد لباس میں بدل گئی جس پر موٹی لگے تھے سر پر تاج آٹیکا اور گھنگریالے سنہرے بال شانوں پر گرنے لگے وہ مقموب سے اس بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ مراد راجہ بیٹھا تھا وہ اپنے بجامے اور چھوٹی کمیز میں ملبوس تھا شانوں تکاتے سیاہ بال اور ماتے پر بندی سرخ پٹی آج بھی اس کے وجود کا حصہ تھی دالتی امارت کی لابی میں وکلا اور سائلین تیز تیزو پر نیچے آ جا رہے تھے اور وہ دونوں قدیم ملاقہ کے لوگ ان سب سے الگ تلگ بینچ پر بیٹھے تھے تاشا نے اداس پلکے اٹھا کے مراد کو دیکھا باپا میں کیا کروں میں تھک گئی ہوں مراد مسکر آیا تو اس کی آنکھوں کے گرد ساملی رنگت پر جھریان پڑھنے لگیں تمہیں اس وقت بہت کچھ سیکھ رہی ہو مگر یہ سیکھنا تمہیں نہیں تھکا رہا تو مجھے کیا چیز تھکا رہی ہے یہ خوف کہ ان اسباق کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں تمہیں کیوں یہ سب سکھا رہا ہوں کیوں اس لئے نہیں کہ تم ماہر نشان آباز بن جاؤ یا تمہیں تلوار زنی آجائے یا تم عدب اور کتابوں کا علم جان لو نہیں تاشا میں چاہتا ہوں کہ تم سبر کرنا سیکھ لو زندگی یہ تمام اسباق تمہیں سبر سکھانے کے لئے دے رہی ہے اور جنگ جو کا سبر جانتی ہو کیا ہوتا ہے لڑائی کے وقت سے پہلے روک دینا نہیں یہ تو ڈر پوک لوگ کرتے ہیں سابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں جنگ سے پہلے اپنے حریب کو مار دینا یا بھگا دینا بزلی ہے ایاری ضرور ہوگی مگر بزلی ہے بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے جنگیں مار دیتی ہیں باپا مر تو آدمی جنگ کے بغیر بھی جاتا ہے کبھی تاؤن سے کبھی پہاڑ سے گرنے سے اور جنگ میں مرنے والے بھی سارے ایک سے نہیں ہوتے کچھ خوف سے بھاگتے ہوئے پیٹ پر تیر کھا کر مرتے ہیں اور کچھ میری بیٹی وہ اس کی طرف جھکا اور مسکرا کی اس کے آنکھوں میں جھانکا کچھ اپنے مقابل کو للکار کر کہتے ہیں کہ آؤ میرا سامنا کرو ایسے لوگ سینے پر تیر کھا کر مر بھی جائیں تو عزت سے مرتے ہیں اور انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں مطبع رہنے کی ہوتی ہے اگر تم صبر اور بہادری نہیں سیکھو گی تو اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ لڑنا کیسے سیکھو گی شہزادی نے آنکھیں بند گئی اور جب کھولی تو وہ سبز ہوت پہنے ہوئے بیٹھی تھی قدیم ملاقہ کا فسون وقت کے غبار میں غائب ہو چکا تھا سیڑیوں سے پروسیکیوٹر احمد نظام اترتے دکھائی دے رہے تھے چونکہ وہ نیچے ایک کونے میں بیٹھی تھی اس لیے ان کی طرف اس کی پوشت تھی اس نے ہوت کو مزید نیچے سرکایا تاکہ چہرہ چھپ جائے اور چھپتی ہوئی آنکھوں سے اس ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر کو تیز سے زینے عبور کرتے دیکھا میں ایک بہادر لڑکی ہوں پروسیکیوٹر صاحب میں آپ سے نہیں ڈرتی آپ مجھے ملایا کا کانٹہ ثابت کرنے پر تلے ہیں مگر میں ملایا کا پھول ہوں میں اپنی نظروں میں معتبر ہوں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں میں آپ کی ہر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے فیصلہ کر لیا تھا اترتے پروسیکیوٹر لمحے بھر کو رکے اور پلٹ کر اس کونے میں دیکھا وہاں ایک خالی سنگی بینج رکھا تھا یوں ہی لمحے بھر کو انہیں گمان ہوا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہے انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لوبی میں لوگ مسلسل آ جا رہے تھے آوازیں باتیں کہکے شور کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے انہیں فاتح صاحب کے گھر وقت پر پہنچنا تھا وان فاتح کی رہائش کیا پر وہ شام دھیروں سوگواریت لے کر اتری تھی ڈرائنگ ڈوم میں صرف زرد ٹیبل لیم پروشن تھے سفید بتی نہ جلانے کے باعث محول خوابناک اور پورے اسرار سا لگ رہا تھا بڑے سوفر فاتح بن رامزل ٹانگ پر ٹانگ جمعے بازو پشٹ پر پھیل آئے بیٹھا سنجیدگی سے اہم نظام کو دیکھ رہا تھا وہ ابھی ابھی آفیس سے آیا تھا اور اس پروسیکیوٹر کو اپنے انتظار میں پایا تھا اس نے بس ٹائی اتاری باقی سرمائی کوٹ اور سفید شرڈ صبح والے ہی پہنی رکھی تھی اور یہاں آ گیا اسرار سامنے والے سوفے پر براجمان متجسسی دکھائی دیتی تھی غالباً احمد نظام نے ابھی تک مدہ بیان نہیں کیا تھا تو آفاتح کی ایکس اسرار نے ایکس پر زور دیتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا چیف آفیس سٹاف کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں کانوں میں موتی اور خوبصورت آنکھوں میں مسکراہت سجائے وہ ملکہ کسی تمکنت سے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی جی ہماری ڈپارٹمنٹ کو تالیہ مراد کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ وہ کس نے ٹپ دی تھی وہ پروسیکیوٹر سے نظریں ہٹائے بنا بولا تو احمد نظام جو ایک فائل کھول رہے تھے رکھ کر اسے دیکھنے لگے ٹپ دینے والے کا نام سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے آپ جیسے ماہر وکیل کو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ان کے لہجے کے تنس پر اسرہ کے ماتے پر بھل پڑے کیرفل پروسیکیوٹر صاحب آپ اس وقت بی ان کے چیئرمنٹ سے بات کر رہے ہیں میں ایک وکیل ہوں میسیز اسرہ اور میں ایک ساتھی وکیل سے بات کرنے آیا تھا میں آپ کا ساتھی وکیل نہیں ہوں میں تالیہ کا باس ہوں یہ ذہن میں رکھ کر بولتے جائیے مجھے ایک ڈینر پر پہنچنا ہے وہ جس طرح چکتی نظریں احمد نظام پر جمعہ سپارٹ انداز میں بولا تھا اسرہ نے چہرہ موڑ کے ایکس بانگس کہنا چاہا مگر فاتے کے ماتے کے بل اور چہرے کی ناغواری دیکھ کر وہ ٹھہر گئی بہت بہتر میں نے دو ماہ تالیہ مراد کے بارے میں تفتیش کی ہے اور انہوں نے گہری سانس لے کر سامنے رکھی فائل کھولی جس میں کاغذات رکھ کے نظر آ رہے تھے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لڑکی ایک اسکیمر ہے ایک کون آرٹسٹ ہے اور ایک آرٹ تیف وہ مختلف حلیہ بدل کر اپنے ٹارگٹ کے قریب جاتی ہے اور اس کے پاس سے کوئی نایاب چیز چورا لیتی ہے وہ فاتے کے چہرے کو دیکھتے میں مسکرا کر کہہ رہے تھے تالیہ مراد ایک چور ہے ایک بہروپیا ایک فراڈ ڈرائنگ روپ میں چلنمے کے لیے تالیہ سے جتنی بری لگتی ہو وہ اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے اس نے سوچا بھی نہ تھا ذہن میں پچھلے چند ماہ کے واقعات فلم کی طرح گھومنے لگے جی وہ نایاب آرٹ ورک کو چھڑاتی ہو بلیک مارکٹ میں بیشتی ہے اس نے ساری دولت اسی طرح کمائی ہے اسی لیے اس کے پاس اصلی گھائل غزال تھی اثرہ جیسے خواب سے جا گی اس کے ذہن کو صرف چند لمحے لگے اس ساری معلومات کو پروسس کرنے میں اور پھر اس کے لب مسکراہت میں ڈھلے تو تالیہ ایک چور ہے وہ حیران بھی تھی اور پرجوش بھی جی میں نے دو ماں اپنے بہت سے تعلقاتیں سمال کر کے جرائم کی دنیا کے لوگوں سے بھی چھان پھٹک کی ہے معلوم ہوئے کہ وہ چور ہے اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہے بلکہ میرے ایک سورس نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دارک ویپ پر ایک سکیم انویسٹیگیٹر کا روح بھی دھارے ہوئے ہے غالباً احمد نظام نے کاغذات سے پڑھا حالم کے نام سے فاتح اسی طرح صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے چپتی نظروں سے احمد نظام کو دیکھے گیا حالم کے نام پر اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابری مگر تاثرات سنجیدہ رہے چنلم میں وہ کچھ نہیں کہہ سکا پھر بولا تو آواز سرد تھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تالیہ مراد خود حالم ہے جی مگر حالم ہونا اس کا جرم نہیں ہے اس کا اصل جرم فراڈ اور چوریاں اور وکیل صاحب آپ اس کو کوٹ میں مجرم کیسے ثابت کریں گے وہ وکیل کو ایسے گھورا تھا جیسے اسے آنکھوں سے جلار ڈالے گا یعنی اس ساری کہانی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت کے اب کیا ضرورت ہے اسرہ تیزی سے بولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخبروں نے بھی تالیہ کے فراڈ ہونے کی تذیق کی ہے مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی تاشا کے خلاف گوائی دینے کے لئے تیار ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ آج جیل میں ہوتی مگر وہ بڑی آزازی سے گھوم رہی ہے تم اس سے آج ملے تھے اسرہ نے چونکے سے دیکھا مگر چبا چبا آکے بولتا فاتح اس کی طرف متوجہ نہ تھا میرا خیال وکیل صاحب آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کا کیس کمزور ہے اور آپ یہاں اس لئے آئے ہیں تاکہ میں تاشا کے خلاف کچھ فراہم کر سکوں جس سے اس کے اوپر مضبوط کیس بن سکے اور اس کے بدلے میں آپ میرے دعوان کو داگدار نہیں ہونے دیں گے فاتح صاحب اگر آپ قانون کی بدت کرنا چاہے تو صوفیہ رحمان کے شروع کیے گئے کیس کا مقصد صرف سیاسی وکٹمائزیشن اور انتقام ہے میں آپ سے ملقات پر اس لئے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی اچھی شہرت کے سب قائل تھے مگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ آپ سیاسی انتقام کے لئے استعمال ہو رہے ہیں احمد نظام کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا میں امانداری سے اپنی جوب کر رہا ہوں سر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا میری پارٹی سے انگلی سے سینے پر دستک دی یا میرے گھر سے کوئی فرد تالیہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کرے گا وہ ہماری ورک کر رہی ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مجھے کوٹ بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم اب آپ جا سکتے ہیں اسرہ اس کو گھرتے ہو اسرہ کو پکارا وہ ساتھ ہی اٹھی پروسیکیوٹر صاحب کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی صحت کے پیشن ازر ڈاکٹر نے ان کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہے احمد نظام بدعقت مسکرائے اور فائل اٹھا کے کھڑے ہوئے تالیہ کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے یہ درست ہے اور اس کے فنینچل ٹرانزیکشنز میں ایک بھی جھول نہیں ہے نہ ہی کسی چوری افراڈ کا سرہ اس تک جاتا ہے اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پیپر وقت تیار کیا ہے مگر وہ ایک جگہ غلطی کر گئی ہے اس کی اس غلطی کے گرد گھیرہ تنگ کرنے میں مجھے دو ماہ لگے ہیں آپ کے لئے اچھا تھا کہ آپ بادہ ماف گواہ بن جاتے مگر خیر اسرہ اس غلطی کے لفظ پر چونکی تھی وہ اس تفسار کرنا چاہتی تھی مگر پھر فاتح کے بگڑے موٹ دیکھ کر چھپ رہی وہ برس سرد مہری سے بولی خدا حافظ اور پروسیکیوٹر کو دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا گویا کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ احمد نظام دروازے تک گئے مگر رک گئے پھر پلٹے اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا آپ تالیہ مراد کو تاشا کہہ کر پکارتے ہیں یعنی آپ اس کی اس کہانی پر یقین رکھتے ہیں کون سی کہانی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی احمد نظام نے جواباً حیران ہونے کی اداکاری کی آپ کو تالیہ مراد نے نہیں بتایا وہ سمجھتی ہے کہ وہ پندرویں صدی ملاقہ کی شہزادی تاشا ہے اور وہ اس دنیا سے ہماری دنیا میں آئی ہے شاید اس لیے اس کو آپ کے سن باہوالے مکان میں بہت دلچسپی تھی تنظیہ انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اسرہ نے تاجب سے انہیں جاتے دیکھا یہ کیا ہو رہ فاتے وہ قدر غصے اور قدر حیرت سے بولی مگر وہ بڑے موٹ کے ساتھ باہر نکل گیا سیڑیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پر بار بار مناظر اُبھر کا غائب ہو رہے تھے وہ بزار کے وسط میں کھڑا تھا سامنے سڑک ساپ تھی اور اس پر شاہی پاہی چمکتی تلوارے لیے چلتے آ رہے تھے ان کے پیچھے سنہری اور چاننی رنگ کی بھگی تھی جس کی چھت کھلی تھی ایسے کہ بھگی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی سرک زرطار لباس پہنے سر پر ہیروں کا تاز سجائے بڑی شان سے کونیا اطراف میں جمعائے وہ مسکراتی ہوئی کتار میں ہاتھ باندے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی سرک لباس بھگی کی سیٹ پر پھول کی طرح پھیلا تھا منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا اور لوگ اشتیاق سے گردنے اٹھا اٹھا کر ایڑیاں اچھی کر کے اسے دیکھ رہے تھے پھر شہزانی نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بھگی باندنے بھگی روک دی کسی نے لپک کا دروازہ کھولا کسی نے نیچے پائیدان رکھا وہ اسی شان سے نیچے زینے اترتی آئی فاتح نے کرب سے سر جھٹکا اور اسٹڈی میں آ کر دروازہ مقفل کر دیا پھر وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پٹ کھول دیے تاکہ تازہ ہوا اس کے بند ہوتے ذہن کو جھٹانے میں کامیاب ہو جائے ساتھ ہی کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی وہ مناظر بہت ٹھوس بہت حقیقی سے تھے وہ ایک محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کو اپنا لباس سفید کرتا بجا میں جیسا نظر آ رہا تھا اس کے آگے ایک فربہی مائل چینی نکوش والا آدمی چل رہا تھا سامنے سے وہ چلی آ رہی تھی کامدار لباس پہنے سر پر تاز سجائے وہ دھوپ میں چمکتی ہوئی تالیہ تھی اس کے اردگر نوجوان لڑکیوں کا جھرمٹ تھا جیسے شہزادی کی کنیزیں ہوں اسے دیکھ کر اس نے سر کو مخصوص انداز میں خم دیا تھا وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا فاتح نے کرا کر آنکھے کھولی اور پیشانی پکڑ لی اس کا سر بے تہاشہ درد کرنے لگا تھا اس نے کہرے کہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا یہ یادیں صرف یادیں نہ تھی یہ ویجن تھے اور تیزی سے ذہن میں امٹتے تھے یہ کیا تھا وہ کیوں تالیہ کو کسی شہزادی کے روپ میں دیکھ رہا تھا ابھی پروسیکیوٹر نے شہزادی کے لفظ پولا اس روز تالیہ نے جنگل کا لفظ پولا کیا اسے کوئی ذہنی مرز لاحق ہو گیا ہے جس کے باعث اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر جا رہا تھا یا وہ تالیہ کو مسکر رہا تھا وہ وہیں کرسی پر نڈھال سا بیٹھ گیا اور پانی کا گلاس اٹھا کے پیا تب یہ سمبلی اور درد کم ہوا تو اندر پھیلا شور خاموش ہو گیا اب کوئی ویجن کوئی یاد کچھ دکھائی نہ دیا بلکہ ذہن میں پروسیکیوٹر کی باتیں گنجنے لگی اس سے فون نکالا حالم کے نام کی چیڑ کھولی چنلہ میں وہ پرانے میسیجز کو پڑھتا رہا پھر تالیہ کی چیڑ سامنے لیا بظاہر دونوں چیڑز میں کچھ بھی ایک جیسا نہ تھا نہ اسپیلنگ نہ بات کرنے کا انداز لیکن پروسیکیوٹر بغیر وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا کیا اس کو معلوم تھا کہ فاتح نے انویسٹیگیٹر کو پیسے دیئے تھے مگر خیر وہ کوئی قابل جرم بات نہ تھی لیکن اگر تالیہ حالم تھی تو وہ چونکا وہ فائل چوری کا مومہ وہ اسرہ کا نام چھپا جانا بلاکہ کی اس رات کا راز کیا وہ سب تالیہ کر رہے تھی وہ اتنا عرصہ تالیہ سے بات کرتا رہا تھا اسے اس بات پر نہ غصہ آیا نہ صدمہ ہوا وہ تاجب سے مسکرہ دیا تالیہ مراد حالم تھی اور پھر ایک خیال نے اس کی مسکرہ ہر غائب کر دی اگر پروسیکیوٹر کہی گئی بات درست تھی تو کیا اس کی دوسری باتیں بھی درست تھی چور سکیمر اہاں تالیہ ایسی نہیں تھی فاتح نے سر جھٹکا فون پر اپنی کانٹیک لسٹ کھولی اور ایک سیکیرٹریس کا نمبر نکالا اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت اس بات کا گمہ آسی کیسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے سٹوڈیو کی دیوانے اور فرش توتے والے رنگ کی شیٹ سے دھانکی گئی تھی رنگ اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں چپتا تھا ایڈم بن محمد پہلی دفعہ کسی سٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور یہ محول اس سے یک سر مختلف تھا جو وہ ٹی وی پر دیکھتا تھا ٹی وی انکرز کے پیچھے مختلف رنگوں میں پروگرام کا لوگو بنا ہوتا تھا یہ اپنے شہر کے مشہور مقامات کی تصاویر یا سکرین پر منازع چل رہے ہوتے تھے انکرز جس ڈیسک پر بیٹھے ہوتے تھے اس پر بھی پروگرام کا لوگو پرنٹ ہوتا تھا مگر وہ سب ٹکنالوجی کا دھوکہ تھا در حقیقت ڈیسک دیواریں فرس سب سبز رنگ کے ہوتے تھے اور اس سبز میں تصاویر ٹکنالوجی کی مدد سے بنای جاتی تھی چھت البتہ نہیں دکھائی جاتی تھی اپنی کرسی پر بیٹھے ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا اوپر خلا تھا چھت کافی اونچی تھی اور وہاں تاریں کیمرہ سٹینڈز اور پولز دکھائی دیتے تھے بریک سے واپس سی پر خوش آمدید ڈیریکٹر نے کیوں دیا تو سامنے بٹی سکاف والی انکر مسکرا کر کیمرے کو دیکھ کر کہنے لگی ایڈم نے دیکھا وہ جس کیمرے میں دیکھ رہی تھی وہاں ایک سکرین لگی تھی جس پر وہ ساری تحریر لکھی آ رہی تھی جو وہ بول رہی تھی ابھی تک ہم ایڈم بن محمد سے صوفیہ رحمان کے بارے میں انکشافات کے مطالق بات کرتے رہے اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ای میلز ان کے ہاتھ کہاں سے لگی انکر نے سٹول موڑ کر ایڈم کی طرف رخ کر لیا اور ساتھی مگ اٹھا کے گھونڈ بڑھنے لگی کیا اس کو واقعی کافی کی طلب ہو رہی تھی یا یہ ٹی وی والوں کا کول لگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہالے سے کھنکارا شکر کہ اس کو کیمرے کے بجائے انکر کو دیکھ کر بات کرنی تھی یہ مجھے اس فرم کلائیڈ این لی کے ایک وسل بلور نے دی ہے اور صحافتی اقتدار کا پاس رکھتے ہوئے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا مگر یاد رہے کہ سائمن فوسٹر جو میرے لیے ایک بڑے بھائی اور منٹور کا درجہ رکھتے ہیں اس وسل بلور سے مل بھی چکے ہیں اور ان کاغذات کی تصدیق بھی کروا چکے ہیں پھر بھی اگر یہ جھوٹے ہیں تو صوفیہ ریمان ان کی تردید کر دیں انکر کے سامنے بیٹھا ایڈم پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا سیاہ کورٹ جس کی آسین کونیوں تک فولڈ ہوئے سلے تھے اس پر کافی اچھا لگ رہا تھا پردھان منتری صاحبہ نے ابھی تک ان کاغذات پر خاموشی اقتیار کیے رکھی ہے بہرحال آپ کا کہنا ہے کہ آپ کل مزید نام سامنے لا رہے ہیں وہ جوٹ سے پوچھ رہی تھی ایڈم نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ فاؤنڈیشن کی طہوں میں چھپا تھا اور آنکھوں پر اتنا گہرا میک اپ تھا کہ اسے اس پر ترس آیا بیچاری اس کے گھر والے اس کو کیسے پہچانتے ہوں گے جی میں مزید نام سامنے لا رہا ہوں کل اسی وقت اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو یہ نام میرے وکیل کے پاس ہیں وہ ان کو پبلک کر دے گا میں آنئر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو ایڈم بہرحال آپ کچھ عرصہ پہلے تک وان فاتح کے باڈی گارڈ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ نور سے پڑھ کر بولی باڈی مین اس نے بھی اپنا مگ اٹھایا اور کول لگتے ہوئے گھونڈ بھرا تب تک جواب سوچ لیا پھر مگ رکھتے ہوئے بولا میرا ایک دوست ان کا باڈی مین تھا چند دن کی چھٹی پر گیا تو اس کی مدد کے لیے میں ان کے پاس کام کیا تھا تو آپ نے وان فاتح کو بطور ایک باس کیسا پایا وہ مسکراتے بھی پوچھ رہی تھی سبز رنگ سے اٹھا کمرہ بھی خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہا تھا انٹرویو اسم جانا تھا جس کے توقع ایڈم کو تھی اس کو وان فاتح کی حق میں موتصف بنا کر میڈیا پر پیش کیا جائے گا تاکہ اس کی کریڈیبلیٹی متاثر ہو وان فاتح ایک اچھے باس ہے مگر ایک آئیڈیل انسان نہیں ہے وہ اعتماد سے کہنے لگا اب اس کو کول لگنے کے لیے کافی کا مگ اٹھانے کی حاجت نہیں رہی تھی وہ بہت جلدی بہت کچھ بھول جاتے ہیں میں نے گیارہ دن بلکہ اس سے بھی کم ان کے پاس کام کیا وہ بار بار میرا نام بھول جاتے تھے میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور ناگزویر وجوہات کی بنا پر موشک انسان واقع ہوئے تھے کہ میں ان سے ایک جوب تک کے لیے نہ کہہ سکا لوگ سیاستدانوں کے پاس بھرتی ہو کر کریئر بنا لیتے ہیں کاش میں بھی اتنا شاطر ہوتا مگر یہ میری عزت نفس کو گوارہ نہیں تھا اگر کلائیڈین لی کا وہ ملازم مجھے نہ ملتا اور یہ فائلز مجھے نہ دیتا اور سائمن میرا بھائی میرا دوست میری لیے سٹینڈ نہ لیتا تو ایڈم بن محمد آج اپنے باپ کی طرح ایک دکان پر سیلز مین ہوتا میرے اس وسل بلور دوست کا شکریہ میں نے یہ اہم کام سر انجام دیا تمہارے ماں باپ کو تم سے خفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تم پر فخر کرنا چاہیے آخری فکرہ اس نے کیمرے میں دیکھ کر کہا تھا اور ایڈم کے اپنے ماں باپ لاؤنچ میں رکھے ڈبے ٹی وی کے سامنے بیٹھے بنا پلک جھبکے سکرین کو دیکھ رہے تھے سکرین پر نظر آتے ایڈم کو چہرہ آس سام لاہٹ لیے نہیں تھا بلکہ روشنیوں میں چمک رہا تھا چھوٹی چھوٹی شیو آلہ لباس اور مسکراتی آنکھیں ایڈم کے پیچھے نے پسے منظر میں ایک سکرین پر بہت سے مناظر چلتے نظر آ رہے تھے سکرین جس دیوار پر لگی تھی وہ دیوار ٹی وی کے پردے پر مختلف رنگوں سے سجید دکھائی دے رہی تھی اور ہاں وہ لکڑی اور کرسٹل سے بنا خوبصورت ڈیس جس پر ایڈم کوہ نہیں جمائے بیٹھا تھا وہ کتنی آلہ جگل پر بیٹھا تھا وہ کتنے عہدے پر پہنچ گیا تھا وہ ہمیشہ سے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ کیا کر رہا تھا ایڈم کی ماں نے پل کے چھپکائی تو آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے پروگرام آب ختم ہو چکا تھا اور ایڈم سکرین سے جا چکا تھا مگر وہ دونوں اسی طرح وہی بیٹھے تھے پھر محمد صاحب کا فون بجنے لگا دوستوں رشتہ داروں کی کالز مبارک بادیں وہ ایک کے بعد ایک کال وصول کرتے ہوئے خوشی سے جواب دیتے اٹھ کر باہر چلے گئے مگر ایبو وہیں بیٹھی رہی اسکاف ہوڑے جھریوں زیادہ چہرے والی اور رنگ اصلی عورت کسی خواب کسی کیفیت میں بیٹھی تھی میز پر رکھا لینڈ لائن بجا تو چونکی آنسو صاف کی اور ریسیور اٹھا لیا اسے معلوم تھا کہ آگے کون ہوگا باپا کا فون بیزی تھا میں نے سوچا یہاں کرلوں تم نے انٹرویو دیکھا ایبو اس کا بیٹا کہہ رہا تھا ایبو کا دل پھر سے بھر آیا آنسو مزید تیزی سے گال پر لڑکنے لگے ہاں ایڈم سب تمہاری ہی بات کر رہے ہیں وہ گلو گیر آواز میں کہنے لگی سب کہہ رہے ہیں کہ ایڈم بن محمد کی انکشافات درست ہیں کیونکہ وہ کمپنی جو بھی ہے اس نے تردید نہیں کی کسی کا نام ہانگ کونگ پیپرز میں آ جانا کتنی بڑی بات تھی ایبو کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا بس اسے اتنا معلوم تھا کہ کرپشن کی یہ ثبوت اس کا بیٹا سامنے لائے تھا اور اس وقت بڑے بڑے چینلز پر اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا ایڈم نے ایبو سے بات قدم کر کے فون جیب میں ڈالا اور ٹی وی چینل کی اونچی امارہ سے باہر نکل آیا سامنے دو روئیا سڑک پر ٹریفک روان دوا تھی رات پھیل چکی تھی مگر سٹریٹ پولز اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے سارے میں روشنی کر رکھی تھی وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کنارے چلنے لگا تھنڈی ہوا بار بار اس کے سیاہ کوٹ کو پیچھے کی طرف اڑانے کی کوشش کر رہی تھی دفتہ نے اس کے ہونٹ پر شرارتی مسکراہت پھیلی اس نے چلتے میں فون نکالا اور تالیہ کا نمبر ملایا وہ اس دن سائمن کے پاس اسے تنہا چھوڑ گئی تھی کوئی بات نہیں ایڈم نے اسے ماف کر دیا تھا ہیلو کافی دیر بار تالیہ کی آواز سنائی دی کسی بھی جوڑ سے آ رہی آواز آپ نے میرا انٹیو دیکھا وہ بیتابی اور خوشی جھلکاتے انداز میں پوچھنے لگا افکوز ایڈم میں نے دیکھا اور بس پتہ ہے مجھے ہر چینل سے فون پر فون آ رہے ہیں آج کا شو تو اتنا اچھا گیا کہ اینکر کہہ رہی تھی کہ کل وہ انکشافات اس کے ہی شو میں کروں ہم گوڈ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مجھے فاتح صاحب کا باڈی مین ہونا یاد دلایا ہاں اور آپ کو میرا کون سے جواب پسند آیا وہ سڑک کنارے چلتا وہ مسکرا کر بے کراری سے پوچھ رہا تھا سارے ہی اچھے تھے ایڈم تم سب کچھ اچھے سے سنبھال رہے تھے ایک درد کے قریب ایڈم رک گیا اس کی مسکراہت مادوم ہونے لگی بھوے بھیج گئیں سارے اچھے نہیں تھے میں ایک دو جگہ گڑ بڑا گیا تھا میرا مطلب تھا آپ نے میرا انٹرویو نہیں دیکھا نا وہ افسوس و بے اقینی سے بولا آپ مجھے سائمن کے پاس اکیلہ چھوڑ کر چلی گئیں میں نے کچھ نہیں کہا مگر یہ انٹرویو میرے لئے بہت اہم تھا میں نے آپ کو اتنے میسیجز کیے یاد دلایا مگر آپ سب سے اس کا چہرہ سرکھونے لگا اہو میں یوٹیوب پر دیکھ لوں گی میں اصل میں تھوڑی رہنے دیں اب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوست اس لیے نہیں ہوتے چتا لیا کہ خیر دوستو شاید کچھ بھی نہیں ہوتے ایک میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے انٹرویو دیکھا سچ کہتے ہیں خون پانی سے گھاڑا ہوتا ہے آپ بس اپنے کام نبٹائیں اس نے فون کان سے اٹھایا اور زور سے پاور کا بٹن دبا دیا پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا لب ابھی تک بھینچ رکھے تھے اور ماتے پر بل تھے غصہ زیادہ تھا یا شاید صدمہ وہ جو بھی کر لے چاہے شاہی مورف بھی بن جائے بادشاہوں کے محلات میں اٹھنے بیٹھنے لگ جائے رہے گئے ایک شاہی نوکر ہی چتالیہ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی خوشی میں شریک ہو زور سے کوئی بھاری شے اس کے سر پر لگی تھی ایڈم تیورا کے اندھے مو فٹ پات پر آ گرا لمحے پر کوئی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا پھر بردکت اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی ہر شے سلو موشن میں ہوتی دکھائی دے رہی تھی دو آدمی ہاکی کی اسٹک لیے کھڑے تھے دونوں گنجے اور تنو مند تھے ایک کے بازوں پر ٹیٹو ساپ نظر آ رہے تھے وہ دونوں مخالف سمتوں سے اس کو ہاکی کی اسٹک سے پیٹ رہے تھے ایڈم کا دماغ بار بار اندھیروں سے اُبھر کر ڈوبنے لگتا اس نے ہاتھ ہلانے چاہے مگر سر کی چوٹ شدید تھی جسم مفلوج ہو چکا تھا ایک نے چند ذرمے لگائیں اور رکھ کر کہنے لگا دوسرے نے زور سے بوٹ سے ٹھوکر ماری اور پھر گٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جھکا ایڈم نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تمہارا بھائی تمہارا منٹور سلام کہہ رہا تھا اسی کے ساتھ اسے نے زور سے ہاکی اس کے سر پر ماری سلو موشن فلم ختم ہو گئی خون کی نمی درد کی شدت اور گھپ اندھیرہ ایڈم کی آنکھیں بند ہو گئیں کوئی اس کے قریب تیز آواز سے بولا تھا جو اس نے ایک دم ہڑ بڑھا کر آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی ایڈم کا ہاتھ فورا جیب تک گیا جیسے وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں پسٹول نکالنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ بند ہوا تھا وہ جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا ذہن کے کسی نہان خانے میں کسی نے سرگوشی کر کے بتایا کہ پسٹول تک قدیم ملاقہ میں کھو چکا تھا مگر وہ بند ہوا کیوں ہیں کیا حملہ آوروں نے اسے اغوا کر کے قیت کر دیا ہے اس نے پلکیں چھپکائیں تیز روشنی چھٹنے لگی بازو کے جکڑے جانے کا احساس شدید ہوا آرام سے آرام سے اس تسلیہ آمیز آواز کو ایڈم لاکھوں میں پہچانتا تھا اس نے سر ذرا ترشا کیا اور پلکیں بے یقینی سے چھپکائیں چند لمحوں میں سارا منظر واضح ہو گیا وہ اسپتال کے بیٹ پر لیٹا تھا یہ ایک بہت بڑا سا پرائیویٹ روم لگتا تھا اسی چلا تھا دیوار پر ٹیوی سکرین نصب تھی اس کے سر اور دائیں بازو پر پٹیاں بندی تھی ایک آنکھ سوجی ہوئی نیلو نیل تھی گو کہ وہ خود ابھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا بیٹ کے پاؤں والی طرف کرسی پر تالیا بیٹھی تھی سب زہر گردن پر پیچھے گرائے سیاہ بالوں کو ہیر بینڈ سے پیچھے کیے وہ سینے پر بازولہ پیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی دوسری طرف کرسی کو بیٹھ کے قریب لاکر رکھے ایبو بیٹھی تھی ایڈم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور آنسو مسلسل گراتی وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی ایڈم نے نگاہیں مزید ترشی کی تو ایبو کے قریب اس کا باپ بھی کھڑا تھا کیا ہوا تھا اس نے خراب گلے کسی آواز میں پوچھا لوکل پولیس کو تم زڑک پر زخمی حالت میں ملے تھے انہوں نے تمہارا فون آن کیا تو میری کول آتے دیکھی وہ سنجید کی سے بتا رہی تھی وہ تمہیں ہسپتال لے آئے اور میں نے تمہارے پیرنس کو بھلا لیا داتن بھی رات یہی تھی وہ ابھی گئی ہے تم قریباً آٹھ گھنٹے سے یہاں ہو فکر نہ کرو زیادہ چوٹے نہیں آئیں پٹیاں بہاننی پڑیں نگل پلیسر وغیرہ نہیں لگے گا آپ کا بہت شکریہ میڈم محمد صاحب قدر تلخی سے اس کو دیکھ کر بولے کہ آپ اس کو ہسپتال لے آئے یا کمرہ بک کروا دیا مگر ہمیں مزید آپ کی انعائیت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم یہ کمرہ فوڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ بڑے لوگوں کی دوسری نے میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچایا ہے اب ہم اس کو گھر لے جانے دیں وہ شہرت وہ تعریفیں وہ سٹوڈیو کی روشنیوں کی چکا چون رات تک انہیں اچھی نہیں لگی تھی مگر ایڈم کی حالت اگر اس کی قیمت تھی تو نہ بھائی وہ ایک سیلسمن ہی اچھے تھے وہ اپنی چھوٹی سے دنیا میں ٹھیک تھے باپا ایڈم نے نرمی سے نیٹو کا چیتالیہ کا اس میں کیا قصور ہے یہ میری اپنی چوائسی وہ دکت بول رہا تھا آنکھوں میں اداسی تھی اور یہ سب سائمن نے کروایا ہے جس نے بھی یہ کروایا ہے اب تم بس کرو اس قصے کو کل سے میری دکان سنبھال ہو وہ پریشانی اور خفگی سے کہہ رہے تھے ہمیں یہ بڑے لوگوں والی زندگیاں راست نہیں آتی بیٹا آپ کو لگتا ہے بڑے لوگ بڑے پیدا ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھی لڑکی بڑے سبر سے پوچھنے لگی میڈم میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا وہ رخ موڑے تالیہ کی طرف پوچھ کیے ہوئے تھے اے وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھا میں کچھ پڑھ کر دم کر رہی تھی کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا جن کو امیر ماں باپ کی بیتہاشا دولت مل جائے ان کو بھی اس دولت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آسانی سے کچھ نہیں ملتا محمد صاحب یہ ایڈم کے کریئر کی پہلی مشکل تھی اگر یہ اس پر ہار مان لے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا تھا میں ہار نہیں مان رہا وہ قدر خفگی سے بولا مگر تالیہ اس کے طرف متوجہ نہیں تھی سارے بڑے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جب ایڈم کی ابنے بڑے لوگوں کی محفل میں ایڈم کے تایا کا خواب سنایا تھا تو سارے بڑے لوگ ہنسے تھے صرف میں نے آمین کہا تھا آج وہ وقت آ گیا ہے جب ایڈم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اس وقت ایڈم کو سچ بولنا ہوگا کمرے میں سناٹا چھا گیا ابنے چونکے سے دیکھا محمد صاحب ناراض سے رخ موڑے کھڑے رہے اور ایڈم وہ بلکہ دنگ رہ گیا تین چاند والے جزیرے کے خزانے کا راز پا لینا اس خواب کی تعبیر نہیں تھا ایڈم وہ اس کو دیکھ کر مسکران کے کہہ رہی تھی تمہارے اتایا کہ خواب کے مطابق تم زمین میں چھپے خزانوں کا وہ راز ملنا تھا جو تمہیں بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بنا دے گا اس وقت تمہاری لسپ میں کن لوگوں کے نام ہیں عرب شہزادوں اور کئی ملکوں کے وزیر آزم کے مخواب کسی کیفیت میں بولا اور ان سب حکمرانوں نے کرپشن کا پیسہ آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھا ہے ان کے خزانے ہانگ کانگ میں چھپے ہیں تمہیں خزانے نہیں ملنے تھے صرف ان کا راز ملنا تھا اور آج تمہیں ان سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یوں ان کا نام آئے گا سائمن بھی صرف تمہیں درادہم کہا سکتا ہے مار نہیں سکتا اگر اس وقت تم ان حکمرانوں سے ڈھیل کر لو اور ان کے آف شور راز نہ بتاؤ تو تم کتنی دورت کما سکتے ہو جانتے ہو سفید دیواروں والا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا ایڈم بنا پلک جھب کے کرسی پر بیٹھی تالیہ کو دھیرے دھیرے بولتے سن رہا تھا اگر تم سچ بولو تو دنیا جان جائے گی کہ نئے دور کے بادشاہ نئے دور کے کاغذی سونے کو فائلوں کے صندوقوں میں بھرے کاغذی جزیروں میں کیسے چھپاتے ہیں میرے فاتح اور تمہارے سر پر پھرتے اس ہما کا مطلب حکمرانی ملنا نہیں تھا ہما وہ پرندہ ہے جو جلنے کے بعد اپنی راک میں سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اب ایسے پرندے نہیں پائے جاتے ایسے لوگ بھی اب کم ہی پائے جاتے ہیں میرا ہما اس نے تھوک نگلی اور مسکرا کر کہتی گئی میرا دل راک ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ زندہ کھڑا ہونا تھا تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنا تمہارا ہما بھی اس خوفناک آگ میں سے گزر کر تمہیں ملے گا اور ان کا ہما کیا ہے میں نہیں جانتی مگر ہم تینوں کو کوئی خزانہ کوئی حکمرانی نہیں ملنے والی ہمیں صرف اپنے نئے راستوں کا تعیون کرنا ہے فیصلہ تمہارا ہے وہ تینوں اب اسے دیکھ رہے تھے بیٹ پر پٹیوں میں جکڑے ایڈم کا چہرہ بے یقینی اور سوگواریت میں ڈوبا تھا اسے اپنی ماں کے اس خواب کا بار بار ذکر کرنے پر واقعی شرمندگی ہوتی تھی مگر دل کو ایک امید سی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی خزانوں کا مالک بنے گا مگر سچے خوابوں کی تعبیر بہت یہ ٹرکی چیز ہے یہ پوری ہو کر بھی ادھورے کس سے چھوڑ جاتی ہے بلاخر اس نے نڈھال سی گہری سانس لی میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ایڈم سچ بولے گا اور ساری دنیا کو ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا گوڈ ویگم تیزی سے اٹھی اور بڑے تحمل سے مسکرا کر اس کے ماں باپ کو دیکھا آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیے ویسے بھی جذباتیت میں کافی وقت ہو چکا ہے ہمیں اس وقت اہم کام کرنے ہیں شکریہ اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا ان دونوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ایڈم کو جس نے آنکھیں چپکا کر انہیں تسلی دی محمد صاحب ابھی تک خفا مگر چپتے اور ایبو آنسو صاف کر رہی تھی دونوں نکلنے لگے تو تالیہ نے پیچھے سے پکارا اور بائی داوے اس روم کا بل میں نہیں دے رہی ایڈم خود دے گا اور دروازہ کھڑاک سے بند کر دیا ایڈم نے حیرسے سے دیکھا اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اب آ جائیں گے اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھولا اس کے ماں باپ جا چکے تھے اور باہر داتین اور ایک نرس کھڑی تھی وہ دونوں تیزی سے اندر آیا اور تالیہ نے دروازہ بند کر کے لاغ کر دیا چہ تالیہ ایڈم چونکا یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے سب سے بڑے سکیملز کون ہوتے ہیں سیاستان اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے ایک بات سیکھی ہے اس نے سب سکوٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے ہاتھوں میں گھماتی اس کے سرحانے آگ کھڑی ہوئی کہ جب بھی آدمی زخمی ہو تو ڈاکٹر سے پہلے میڈیا کو بلائے اور ساتھ ہی اس نے مٹھی میں خنجر کا دستہ پکڑے اس کے بازو پر یکے بعد دیگرے تین وار کیے ریشم کے چیرے جانے جیسی آواز آئی اور اس کے بازو پر تین لکیروں کی صورت خون بہنے لگا وہ چلائے اور بے ایکینی سے آنکھیں پھیلائے تالیہ کو دیکھا ورڈ دی ہاں اب بات بنے گی اس نے رمال سے چاکو کا پھل صاف کرتے ہو اس کے بازو پر لگے تین کٹس کو دیکھا اور داتن کو اشارہ کیا داتن فوراں آگیا ہے اور موبائل سے اس کی چند تصاویر لی پھر نرس تیزی سے ٹرولی دھکیلتی آئے اور اس کا زخمی بازو پکڑ لیا ایڈم کی بازو میں گویا آگ لگ گئی تھی اس نے غصے اور جنجلہ ہڑ سے تالیہ کو دیکھا جو دو انگلیوں سے رمال پکڑے اپنے خنجر کو صاف کر رہی تھی اسے متوجہ پا کے کندے اچھکائے اور خون آلود رمال ڈسپن میں اچھالا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب شہزادی نے ایک گستاخ پر تشدد کروایا ہو میرا سارا بازو لہو لہان کر دیا آپ نے وہ غر آیا تھا اوہ ہیرو ریلیکس کرو داتن نے موبائل سے نظریں اٹھا کے سے گھورا سائم ان کے بندوں کے لگائے زخم فوٹوز میں اتنے دلچسپ نہیں لگ رہے تھے جتنے یہ لگ رہے ہیں دلچسپ زخم یہ دلچسپ زخم کیا ہوتے ہیں اوف نرس اس کے زخموں پر کوئی مایا ڈال رہی تھی جلد جلنے لگی تو اس نے کراہ کر آنکھیں بند کی ہم نے ان تصاویر کی ڈیل موہد سے کی ہے تم جانتے ہو موہد اس وقت کا سب سے بڑا پرائم ٹائم انکر ہے اس کا چینل سب سے پہلے تمہاری یہ لہو لوہان تصاویر نشر کرے گا اور ابھی آدھے گھنٹے میں وہ تمہارا انٹرویو کرنے آ رہا ہے سائم ان نے تمہیں گھائل کر کے تمہیں مزید مشہور کر دیا ہے اب تم چھوٹے موٹے چینلز کو انٹرویو نہیں دوگے ان انٹرویوز اور تصاویر سے تم بہت سے پیسے کمانے جا رہے ہو سلیبرٹی بننے کا وقت آ گیا ہے ایڈم اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں چندھیائے تالیا کو دیکھا نرس تیزی سے اب اس کی پٹی کر رہی تھی تو ہم آوچ دان کچ کچائے ہم اس چیز کو ہانگ کانگ پیپرز اور دوری نگارہ ملائیوں کی مزید تشیر کے لیے سمال کرنے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آنے لگی مگر غصہ کم نہیں ہو رہا تھا آج کے دور میں سب سے مشکل کام ساری قوم کی توجہ لینا ہے اور تم اب لے چکے ہو تمہاری کتاب کی ریلیز کا یہی مناسب وقت ہے مگر ابھی تو وہ میں نے صرف آدھی لکھی ہے ہم اس کا حل نکال لیں گے ایڈم سب زھوٹ والی لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور تمہیں کیوں لگا میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی ہاں خون پانی سے گاڑا ہوتا ہے یہی کہا تھا نا تم نے فون پہ ایڈم نے خفیف سا ہو کر نظریں چرائیں وہ تو یوں ہی ایک محاورہ اوہ یہ محاورہ بولا تھا ایڈم نے داتن جو اپنے فون پہ لگی تھی سر اٹھا کے حیرہ سے پوچھنے لگی وہ دونوں رکھ موڑ کر اسے دیکھنے لگے اوہ ہیرو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خونی رشتے دوستیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں اصل محاورہ کبھی نہیں پڑھا تم نے یعنی جنگ میں بھایا گیا خون سپائیوں کی رحم کی پانی سے زیادہ گاڑے اور مضبوط بانڈ میں باند دیتا ہے بعض دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا پھر توق نگلا حلق میں نمی سی پھنس گئی نظریں جھکا لی آپ کے اپنے مسئلے زیادہ بڑے تھے مجھے سبننا چاہیے تھا مگر تالیہ نے مسکراہ کا نفی میں سر ہلایا نہیں مجھے تمہارا انٹرویو دیکھنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں وہ مسکراہ دیا آپ نے دیر سے دیکھا مگر دیکھ لیا یہی بہت ہے پھر مسکراہ ہر سمٹی ایک منٹ آپ نے وہ دیکھا بھی ہے یا اوہ خدایا آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا لوں گی تمہارا بورنگ انٹرویو فیل وقت تم محید کے انٹرویو پوائنٹس پر غور کرو مگر ایڈم نے خفگی سے چہرہ داتین کی طرف پھیرا جو ان دونوں سے دور کھڑی اپنے فون پر ایڈم کی تصاویر محید کو بھیج رہی تھی آپ نے دیکھا انٹرویو داتین نے اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کے سے دیکھا اے میں نے بھی دیکھنا تھا وہ الٹا حیران ہوئی پٹیوں میں جکڑا ایڈم داند پیس کر رہ گیا جواب بہت سارے آئے مگر اس نے گہری سانس لی اور تالیہ کو دیکھا محید کا انٹرویو مجھے فلاپ کر دے گا جیسے سائیمن میرا ہینڈل شیئر کرنے کے بعد اخلاقی طور پر مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا اسی طرح اسے اپنا بھائی کہنے کے بعد اگر اس پر اس حملے کا الزام لگاؤں اور کہوں کہ ایک سینئر صحابی مجھ سے جیلس ہو گیا تو جانتی ہیں لوگ مجھ پر تھوکیں گے اور سائیمن وہ افسوس سے کر کر کہے گا کہ یہ کل کا بچہ جس کو میں نے اتنا سپورٹ کیا اس کو چانسز دلوائے شہرت کی حوص میں ممتعلہ اپنے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے اوفچے تالیہ میں سائیمن پر الزام لگا کر بلکل ہی زیرو ہو جاؤں گا تالیہ اور داتن نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایڈم کو کس نے کہا ہم سائیمن پر الزام لگانے جا رہے ہیں بی این کے آفسس کا یہ فلور نچلے فلور سے مختلف اور خاموش خاموش سا تھا چونکہ چیئرمن سیکٹریٹ بھی اسی منزل کا حصہ تھا اسی لیے اس کے لابی اور رہداریوں کو گہرے رنگوں میں آراستہ کیا گیا تھا یہاں پارٹی کے مرکزی اہدے داروں کے آفسس تھے اور عام کارکو نسی فلور پر کم کم ہی پائے جاتے تھے لفٹ کے دروازے کھلے تو خاموشی میں ارتیاش پیدا ہوا ریسیپشنس نے سر اٹھا کر دیکھا تو لفٹ سے فاتح اور حشام جرجیز باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے حشام دراز کر دو ساملی رنگت کا حامل اکڑے اکڑے تاثرات والا آدمی تھا بات پر سلوٹیں تھی اور وہ فاتح کے ساتھ چلتے ہوئے خفقی سے کہہ رہا تھا کم از کم آپ کمشنر سے تو بات کر سکتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا لیکن آپ کا وہ دوست ہے ریسیپشنس واپس کام پر لگ گئی البتہ کان وہی لگے تھے وان فتح ہاتھ میں رول شدہ کاغذ پکڑے بھوے بھیجے حشام کے ساتھ رہداری میں آگے بڑھ رہا تھا سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس ہر روز کی طرح تازہ دم اور نکرے وجود والا چیئرمن آج شدید برہم لگتا تھا حشام میری بات آخری دفعہ سن لو تمہارے بیٹے کا کیس ڈی او آئی کا ہے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ اور شکر کرو اس نے کسی کو مارا نہیں ہے وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کیس کو ہماری ساکھ کو خراب کرنے کے لیے حشام وہ رکا اور اس کی طرف چہرہ موڑا اب وہ دونے لابی کی کنارے پر آمنے سامنے کھڑے تھے کمپیوٹر پر جھکی ریسیپشنس کے کان اسی طرف لگے تھے تم اب بی این کا حصہ ہو اور ہمارے ہاں کچھ حصول ہوتے ہیں تمہارے پچھلے عامال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں لیکن اس پارٹی میں ہونے کے باوجود کی وجہ سے تم کوئی سفارش کوئی عہدے کا نجائز استعمال نہیں کروگے حشام نے جواباً زب سے دانت جمائے میں جب اس پارٹی میں آیا تھا تو کچھ شرائط کے ساتھ آیا تھا اور ان میں اختیارات کے نجائز استعمال کی کوئی شرط نہیں تھی سی یو ایڈ دے ویڈنگ دو ٹوک انداز میں اس کو بتا کے وہ مڑا اور رہدانی میں آگے بڑھ گیا حشام صبر کے گھونڈ بھر کر اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا ریسیپشنس کے لوگوں پر دبی دبی مسکرہ ہٹ ابری فاتح برے موڑ کے ساتھ آفیس کے اندر آیا تو سامنے کاؤش پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے ارام دے انداز میں اشر کو بیٹھے پایا اسے دیکھ کر اشر مسکرہ آ کر بولا سلام آبنگ اچھی مسئیبت گلی ڈالی ہے تم نے میرے ہر روز حشام کا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ ناگواری سے کہتا اپنی کرسی تک آیا رول شدہ کاغذ میس پر رکھا اور کوٹ اتانے لگا آماتے پر ہنوز بل پڑے تھے حشام جرجیس کو میں بہت کوشش اور منت سے لائیا ہوں آبنگ وہ ہمیں فائدہ دے گا جواب میں فاتح نے آنکھیں اٹھا کے سے گھورا سر جھٹا کا کوٹ اسٹینڈ پر لٹکایا اور کرسی پر بیٹھ گیا آپ نے اس لڑکی کا انٹرویو سنا اشر نے آفیس کی دیوار پر لگی ٹی وی سکرین کے طرف اشارہ کیا جو میوٹ تھی اور اس پر خبریں چل رہی تھی فاتح نے آنکھ لگا کا کاغذ کھول لیے سکرین کو دیکھا تک نہیں ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اس پر صوفیر احمان نے حملہ کروایا ہے میں نے آتے ہوئے کار میں سنا تھا اب وہ کاغذات پڑھ رہا تھا اشر آفیس کی دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھا تھا چنل میں خاموشی سے بیٹھا رہا پھنگ کھنگ کارا ہمیں پرسیکیوٹر احمد نظام سے تعاون کرنا چاہئے سرسری انداز میں بات شروع کی ہی تھی کہ فاتح نے آنکھ کے اوپر سے تیز نظروں سے دیکھا یعنی ہمیں اپنی ہی پارٹی ورکر کو بیج دینا چاہئے آبنگ وہ لڑکی کریمنل ہے وہ ناپسندیدگی سے کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے ایسی نکلے گی تم تو اس کے مددہ تھے اس نے آنکھ گتاری اور بیزاری سے کاغذ پاری کرتے ہوئے ٹیک لگائی ایش پر جمع آنکھوں میں افسوس تھا تب میں اس کو کوئی خاندانی عورت سمجھتا تھا مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد اشن نے پورے عظم سے سر نفی میں ہلایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے موقف میں اس کے لئے کوئی نرمی ہو اگر ہم تعلیہ سے لا تعلق نہیں ہوئے تو ہم بری طرح بدنام ہوں گے مگر ہشام سے ہاتھ ملا کر ہم نے سروائیو کر لیا ہے ایش چپ ہو گیا آفس میں مدھم روشنی تھی جس کو گہرے رنگوں کے بلائنڈز اور پینڈ نے مزید مدھم کر رکھا تھا ایسے میں پاور شیئر پر ٹیک لگائے انگلیوں میں کلم گھماتا فاتے اسے ملامتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا انسان اپنے آنر کے لئے جیتا ہے ایش اگر ہم اتنا گراہوہ کام کریں گے تو ہم کیسے انسان ہوئے آپ جانتے ہیں اس نے ذرا سی بات پر میری گردن پر خنجر رکھا تھا یہ ارادہ قتل کے برابر ہوتا ہے سیریسلی وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا اگدم سے ہرشام اور اشر کی باتوں کی ساری تلخی زائل ہو گئی اس نے تمہاری گردن پر خنجر رکھا تو تم نے کیا کیا عورت تھی ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا تھا جواباً اس کی مسکراہت مزید گہری ہو گئی بلکل تن سے بولا تو اشر کا چہرہ سرخ ہوا آبنگ ہمیں خود کو اس سے اعلانیہ طور پر الگ کرنا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہماری ورکر رہی ہے اس کی سرویسز ہیں پارٹی کے لیے تم بھول گیا اس نے کیمپین کے دنوں میں کتنا کام کیا تھا اس نے اکیلے نہیں کیا تھا میں ہر کام میں برابر کا شریک تھا اور تمہیں واپس کون لائے تھا اشر نے لب بھینچ لیے پھر دان کچکچا کے بولا آپ کی کسی دوسری عورت کے لیے اتنی طرفتاری اچھے نتائج نہیں لائے گی آبنگ تم اس کی فکر مت کرو اور ایک پریسر ارنج کرو اس وقت میری طرفتاری کی ضرورت ایڈم بن محمد کو ہے اشر نے بیزاری سے ابروچ گائے مگر ہمیں کیا معلوم کے وہ سچ بول رہا ہے یا ہمیں اس کو سچا نہیں کہنا صرف اس کی حمایت کرنی ہے تحکم سے کہہ کر وہ اینک واپس لگاتے ہوئے اپنے کاغذات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اشر نے گہری سانس لی وہ اسرہ کی باتیں سننے کے بعد اس لڑکی کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا مگر وان فاتح پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دے رہا تھا مجھے ایڈم کا بیان سن کر بہت افسوس ہوا تقریبا گھنٹے بعد اسی تکون امارت کے سامنے سڑک پر فاتح اپنے ہم اثروں کے ساتھ کھڑا تھا اس کے چہرے کے سامنے چند ریپورٹرز مائیک لیے کھڑے تھے اور ان کے کیمروں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا وہ بڑا قابل لڑکا تھا اور اگر اس نے صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنیز کا سراغ لگا ہی لیا تھا تو صوفیہ اس کی تردید کر دیتی یا اس کو کوٹ لے جاتی یوں اس کو پٹوانا بڑا ظلم ہے یہ مجھے صرف اس لڑکے کی ایک بات پسند نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں صوفیہ کو ووٹ دیا تھا حجوم کا کہکہ بے ساختہ گونجا وہ اسی طرح مسکرا کر کہہ رہا تھا ساتھ روبورٹز کی طرح کھڑے سیاستدان بھی مسکرا رہے تھے امید ہے اب ایڈم کو سبق مل گیا ہوگا اور اس واقعے کے بعد صوفیہ رحمان کو اپنے عہدے سے حصیفہ دے دینا چاہیے وہ مزید اس عہدے کی اہل نہیں رہی نہ ان میں کوئی سچائی ہے نہ اخلاقیات وہ اب ہماری وزیراعظم نہیں رہی اور ہاتھ بلند کر کے الویدہ کہتے ہوئے وہ حجوم میں آگے بڑھ گیا اس کے ہم اثر اور سیکیورٹی ٹیم بھی فوراں اس کے لئے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی ہشام جرجی سپین میں سے ایک تھا اور چہرے پر جبرن مسکراہر سجائے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا طاقت کے اس منبے سے وہ اب کسی صورت الگ ہونا گوارہ نہیں کر سکتا تھا باریسن نیشنل کے ایک سرکردہ رہنما کی بیٹی کی شادی کے فنکشن ایک ہوتل کے وسیع و عریس ٹیرس پر منعکت کیا گیا تھا اس ٹیرس پر گولف کورس بنا تھا مگر اس وقت وہ گھاس سے ڈھکا میدان جگہ جگہ سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا دور دور تک کورسیاں میزے میں رکھی تھی اور مہمان اپنے گلاس تھامے خوش کپیاں کرتے ان کے درمیان ٹہل رہے تھے شام کے آسمان کا رنگ گہرا ہو رہا تھا اور اس پر تیرتے سفید بادلیوں نظر آتے تھے گویا جامنی گھاس پر اجلے اجلے سے بھیڑ کے بچے چر رہے ہوں وہ اس وقت گردن اٹھائے حسرہ سے ان بادلوں کے سفر کو دیکھ رہی تھی سیاہ ساری میں ملبوس بالوں کو جھوڑے میں باندھے اور باہوں میں سلور چھوڑیاں پہنے اس کا حسن آج پر اصرار لگ رہا تھا دفتن شاہی مورخ اس کے قریب کھنکارہ آپ مجھے اس پارٹی میں اپنے ساتھ کیوں لائی ہے چاہ تالیا تالیا نے نظر پھیر کا ساتھ کھڑے آئیڈم کو دیکھا وہ سامنے سے کھلے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا اور اندر گول گلے والی گریز شرٹ پہن رکھی تھی بال موز سے ایک طرف کو جمع رکھے تھے اور ہلکی بڑی شیو اچھی لگتی تھی سب سے زیادہ کابلے توجہ چیز اس کے بازو پر پہنی آرم سیلنگ تھی جس کی پٹی گردن کے گرد بندی تھی بازو کے پلسٹر پر مختلف لکھائیوں اور روشنائیوں میں دستخط کیے گئے تھے وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس سے اظہاری یک جیتی کے لئے دستخط کر دیتے تھے ایڈم بن محمد اب ایک سلیبرٹی بن چکا تھا میں تمہیں اس لئے لائی ہوں یہاں کیونکہ فردو صاحب نے بین کے نئے پرانے بہت سے عودے داروں کو بلایا ہے اور ایسی پارٹیز میں تم داتن کے ساتھ جاتے رہے ہو تاکہ تمہارا ایکسپوزر بڑھے ایڈم نے مشکوک نظروں سے سے دیکھا آپ جھوٹ بول رہی ہیں ظاہر میں جھوٹ بول رہی ہوں میں تمہیں اس لئے لائی ہوں تاکہ ان کے سامنے میں اکیلی نہ ہوں ابروچ سے دور مہمانوں کے جھرمت میں کھڑے تین لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ایڈگرد لوگوں کی توجہ گھیرے ہوئے تھے اشر ہمیشہ کی طرح مسنوئی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا اسرہ کندو پچھمکدار اسٹول لپیٹے دونوں ہاتھوں میں سامنے کلچ پکڑے پیروں تک آتا زمورت لباس پہنے ہوئے تھی وہ مسکراہ کے سامنے والے کی بات سن رہی تھی نظر گاہے بگاہے دور کھڑی تالیہ کی طرف بھی اٹھ جاتی اس کے پہلوں میں کھڑے فاتح نے ابھی تک تالیہ کو نہیں دیکھا تھا اس کا وجی چہرہ ہمیشہ کی طرح پر سکون اور مسکراہ رہا تھا ابروچ کاتے ہوئے اس وقت وہ سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا صوفیہ رحمان کو اسلیفہ اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ان کی کرپشن سے بنائی بے نامی جائدات پکڑی گئی ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے پر کھڑے ہو کر بولا ہے یا اللہ وہ ماتے کو چھوکے مسنوی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پارلیمان اور عدالت یہ وہ دو مقدس جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا سنگین جرم ہے آپ ٹی وی شو میں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ گھر میں اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں ساتھ کھڑی اسرہ کی طرف اشارہ کیا تو اسرہ سمیس سب ہنس پڑے مگر جب آپ پارلیمان یا عدالت میں بطا اور گواہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پرجری کہلاتا ہے سوفیہ رحمان اس جرم کی مرتقیب ہوئی ہیں جھوٹے کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو موں چھپا لینا چاہیے اور یہ ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہیں ان کو عزت سے حصیفہ دے کر الگ ہو جانا چاہیے بات کرتے ہوئے اس کی نگاہ دور کھڑی سیاہ ساری والی لڑکی پر پڑی وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی نگاہ ملی تو گردن موڑ کے ساتھ کھڑے نوجوان سے بات کرنے لگی فاتح نے چل نموں میں بات سمیٹی اور پھر اسرہ کے ہمرا دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا کنکھیوں سے وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر گزری اور لوگوں کا حجوم بکھر گیا اسرہ اور وہ چند میزوں کے درمیان سے گزر کر ایک جوڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے لگے اسرہ ان سے مسکرا کر بات کر رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ فاتح اس کے ساتھ نہیں ہے وہ چونکنے کی عمر سے آگے نکل چکی تھی بس نہ محسوس انداز میں در ادھر نظریں گھمائی وہ سیاہ ساری والی رڑکی کے ساتھ کھڑا تھا تاشا وہ گلاس اٹھا اس کے قریب آیا تو تالیہ نے بظاہر مسکرا کر اسے دیکھا اور سر کو خم دیا چیرمن صاحب اس نے ایڈم کو نہ محسوس طریقے سے وہاں سے ہٹتے دیکھا تمہیں عرصے بعد بی ان کی کسی پارٹی پر دیکھا ہے وہ اسے دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا مگر یہ بی ان کی پارٹی نہیں ہے یہ تو شادی کی تقریب ہے شہزادی نے بے پروائی سے ادھر ادھر دیکھا ایک ہی بات ہے نیلے کوٹ والے وجیب مرد نے شانے اشکائے پھر دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا کیا کری ہو آج کل کام وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اوپر آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور بھیڑ کے سفید بچے اب سرمائی ہو کر چھپ سے گئے تھے تمہاری ایک تنخواہ ادھار ہے مجھ پہ میں نے اپنے سارے واجبات وصول کر لیے تھے فاتح صاحب مگر اشر سے میری فائل واپس چڑھانے کی فیس نہیں لی تھی وہ اس کے آنکوں میں جھانکے بولا تم نے کہا تھا کہ سیاستدانوں سے پیسے نہیں فیور مانگے جاتے ہیں حالم آسمان پر زور سے آتش بازی ہوئی فاتح کے پیچھے اسے سیاہ افق پر انگاریں فضاء میں جا کر پھٹتے دکھائی دئیے پہل بھر کو سارا آسمان روشن ہو گیا اور آپ نے کہا تھے کہ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم فاتح کی آتش بازی کی طرف پشت تھی سو اسے اس غزال کی سیاہ آنکوں میں انگاروں کا عکس دکھائی دے رہا تھا لمحے بھر کے لیے وہ اردگرد سب کو بھولا چکا تھا وہاں صرف تالیا تھی اور اس کی آنکوں میں تیرتے ستارے تم اچھی لڑکی ہو تالیا وہ بہت اپنائیت سے بولا کیا تھا ان دونوں کے درمیان جو اسے بار بار اس کی طرف کھینچتا تھا مجھے معلوم ہے توانکوں اس نے بہت سے آنسوں اندر ہی اندر نگل لیے اس نے جنگل میں اسے تالیا تب کہنا شروع کیا تھا جب اس کی حقیقت جان لی تھی پھر جب یہ آدھا شلی گئی تو دوبارہ سے تاشا کہنے لگا عجیب آدمی تھا جب اپنا نام تالیا بتایا تو تاشا کہتا تھا وہ اب دھیمی آواز میں سے تنبی کر رہا تھا مثلا وہ بے خوفی سے مسکرائی یہی کہ تم نے کوئی غلطی کوئی بے ذابطگی چھوڑی ہے وہ مسکرادی حالم لوب ہولز نہیں چھوڑا کرتی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ دونوں گھاس پر آمنے سامنے کھڑے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے مگر یہ لوگ کون لوگ صوفیر ایمان آپ کی بیوی اور اشر نے اسمان کے ذریعے صوفیر ایمان کو پیغام بھی پہنچایا تھا کہ وہ میرے اوپر کیس کھلوائے تاکہ میں رسوہ ہو کر جاب سے نکال دی جاؤں فضاء میں مسلسل آتش بازی ہو رہی تھی ایک ستارہ سے آسمان تک جاتا اور دل کی صورت میں انگارے پھٹ کر آسمان پر بکر جاتے سارے مہمان ستائشی نظروں سے اوپر دیکھ رہے تھے صرف وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے یہی شک تھا وہ اس بات پر حیران نہیں ہوا بلکہ بس سنجیدگی سے سر جھٹکا وہ جانتی تھے وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کہے گا وہ ان دونوں سے تالیہ کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرے گا اس لئے میں نے ایش کی گردن پر خنجر رکھا تھا کیا اس نے بتایا نہیں وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرائی دیا میں ان کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں ہماری پارٹی اور آفس ہمیشن تمہارا ساتھ دے گا تالیہ نے محصر ہلا دیا فاتح نے ذرا کی ذرا نظریں پھیر کر دور کھڑے حشام کو دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ گردن اٹھائے آتش بازی دیکھ رہا تھا جہاں تک حشام کو پارٹی میں لینے کا سوال ہے تو آپ کوئی وضاحت مت دیں اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا وہ آپ کی مجبوری ہے حشام جیسے لوگ اس معاشر کی حقیقت ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان جیسے کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے مگر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے اور آپ چکائیں گے مگر حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا میں نے اس زنگ اتنا کچھ بول دیا اور اتنی بتتمیزی کی میں بس آئیڈیلزم کا شکار تھی مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے لیڈر کو رول موڈل نہیں بنانا تھا تو کس کو بنانا تھا وہ برجستہ بولا تو وہ مسکرہ دی میری رول موڈل صرف ایک ہونی چاہیے توانکو اور وہ ہے آج سے دس سال بات کی تعلیہ مراد وہ مضبوط عورت جو مجھے بننا ہے خوابوں کی تعبیر پا لینے والی مگر کمزور نہ پڑنے والی عورت وہ ہلکا سا مسکر آیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم حالم ہو بتایا تو تھا جب ہم تینوں جنگل میں تھے کٹے وے تنے کے اوپر بیٹھے وے میں نے ساری داستان آپ کو سنائی تھی یہ بھی کہ آپ کی فائل اسرہ نے شرائی تھی میری سالگیرہ سے چار دن پہلے یاد ہے اور جب میری سالگیرہ کے دن آیا تو آپ نے کہا تھا کہ میک کا ویش اور میں نے کہا تھا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے آپ میرے لئے اسی خنجے سے کوکو پھل کٹ کر لائے تھے جس کو میں نے اشر کی گردن پر رکھا تھا مگر ملاقہ میں گزاری اس ایک رات کو آپ بھول گئے ہیں توانکو اس رات بہت کچھ ہوا تھا یاد کریں یاد کرنے کی کوشش کریں وہ اچم بیسے سے دیکھے گیا وہ مدھم آواز میں اس پر نظر جمعہ پوری سراریہ سے کہے گئی اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح سامنے سے ہٹ گئی وہ بے کچھ سن کھڑا رہا پھر کسی نے پکارا تو سر جھٹک کر اس کی طرح بڑھ گیا البتہ ذہن ذہن مزید الچ گیا تھا جنگل کا وہ خواب پھر سے تازہ ہو گیا تھا اور وہ اس خواب کے جزیات کیسے جانتی تھی آئے ورنڈر وہ جو ایڈم کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی آواز پہ چونکے پلٹی سامنے سبز لباس میں مسکراتی ہوئی اصرا گلاس تھامے کھڑی تھی ایک آٹھ تھیف میرے شوہر سے اتنی لمبی بات کیا کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں انگاریں دہک رہے تھے اور وہ ضبط کے آخری دہانے پہ تھی تالیہ مسکرائی اور اس کے قریب آئی میں ان کو بتا رہی تھی کہ کیسے ایک عورت اپنے شوہر کی چھوٹی سی بہن سے جیلیس ہو گئی اور اسے خود ہی آگوا کرنا چاہا بچی بھی مر گئی تھی اگر وہ زندہ نکل آئی اور یہ ثابت کر دیا کہ اس کی مجھے میں اس کی سو کور ستیلی ماں تھی تو کیا ہوگا میسیز اصرا اور واپس ہی دی ہوئی اصرا کی گرفت کلاس پر مضبوط ہو گئی جبڑا بلکل بھینچ گیا اور رنگت سکھ پڑھنے لگی مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو تالیا دانت پہ دام جانا ماں آ کر وہ گھر آئی میں وان فاتح کی بیوی ہوں غلط وہ ایک عبر اٹھا کے بولی آپ وان فاتح کی پہلی بیوی ہیں اور یہ کہہ کر وہ مڑی اور مہمانوں میں آگے بڑھ گئی اصرا محمود کی رنگت یوسف اید پڑھی گیا وہ کوئی پانس ستاون برس قبل کا گارے سے بنا مجسمہ ہو وہ وہاں سے ہل نہیں سکی اس کا سانس رک چکا تھا پہلی بیوی پہلی بیوی چھناک کی آواز سے وہ چونکی شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ کی سگ گریپ میں ٹوٹ چکا تھا جہاں جوس اس کے لباس پہ چھلکا وہیں کرچیاں گھاس پر بکھر گئیں ہاتھ پر خراشے لگی اور اگلے ہی لمحے خون کی بوندے رسنے لگیں کچھ لوگوں نے دیکھا اور اسے پکارا بھی مگر وہ معذرت کرتی تیزی سے باتروں کی طرح بڑھ گئی اس کی رنگت اب ضرب پڑھ دہی تھی اور قدم من من بھر کے ہو رہے تھے یہ کیا کہا آپ نے انہچے تالیا وہ ساری بات سنکا بے حقینی سے بولا تھا تالیا نے گہری ساز لی آریانا کی زندہ ہونے کی بات پہ اسرا نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہم نے دو ماہ اس پر نظر رکھی ہے مجھے اس کے کچھار سے باہر نکالنا ہے ایڈم مجھے اس کو پرووک کرنا ہے وان فاتح نے مجھے ایک کام دیا تھا اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کا میں اسے پورا کیے بغیر نہیں رہوں گی وہ اسے دیکھ کر رہ گیا اگر انہوں نے فاتح صاحب سے پوچھ لیا تو میں چاہتی ہوں وہ پوچھے اچھا ہے وہ پوچھ لے میں سمجھا آپ ان سے نراز ہیں دل کو دھکا لگا میں ان سے نراز ہوں وہ سنجید کی سے دور باتروم کی طرف جاتی اسرا کو دیکھ کر بولی مگر ان دو ماہ میں میں نے اپنے اور ان کے تعلق کی حقیقت جان لی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی فین نہیں تھی یہ صرف فینڈم ہوتا تو آئیڈیلزم کا بھٹ ٹوٹنے پر آپ کے دل میں ان کی نفرت بھر جاتی ایڈم گوھر سے اس کو دیکھ کر تھا کہ تک کسی انداز میں بولا یہ محبت تھی اور محبت مرضی سے نہیں ہوتی یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے کسی کے لئے رسک کی طرح تو کسی کے لئے روک کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں اب گھر چلتے ہیں میرا دل مسنوئی لوگوں کی محفل میں اکتانے لگا ہے وہ ابھی تک دور حجوم میں دیکھ رہی تھی اور ایڈم نے اپنی آنکھوں کا خالی پن چھپانے کے لئے رخ موڑ لیا تھا باتروم میں اسرہ آئینے کے سامنے کھڑی تیز نل کے نیچے ہاتھ دیئے ہوئے تھی پانی مسلسل گرتے خون کو سنکھ میں بہائے لے جا رہا تھا اور وہ گم سمسی کھڑی تھی پانی میں مختلف مناظر ابر ابر کے مادوم ہو رہے تھے اسے کیا کرنا چاہئے اس نے دیکھا وہ گھر جاتے ہی وان فاتح کا گریبان پکڑ لیتی ہے اس نے مجھے تمہاری پہلی بیوی کہا وہ چلا کر کہتی ہے تمہاری دوسری بیوی کون ہے وہ فراد وہ چور ہاں وہی ہے میں تنگ آ چکا ہوں تم سے تم میری بیٹی کی قاتل ہو وہ جوابن گسے سے گراتا ہے اسرہ نے سر جھٹکا وہ ابھی تک سفید باتروم میں کھڑی تھی اور نل کی تیز دھار اس کے ہاتھ پر پڑھ رہی تھی اس نے پانی کے ساتھ رنگے بلبلوں میں ایک دوسرا اکس دیکھا فاتح فاتح وہ روتے ہو اس کی کونی تھام کر کہتی ہے اس نے کہا میں اس کی پہلی بیوی ہوں پلیز مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اسرہ وہ اس کے کندی تھام کے حیرت سے کہتا ہے پتہ نہیں وہ پاگر لڑکی کیا کہہ رہی ہے میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے میں نے کبھی تم سے بے وفائی کی ہے کیا دونوں ممکنہ مناظر بھر بھر لے بند کر پھڑ گئے کیا سوشی ہے ماما وہ چونکی تیزی سے ہاتھ کھینچا تو خودکار نل بند ہو گیا آئینے میں سے باتروم کے کونے میں کڑی سفید فروک والی بچی نظر آئی اس کے لباس پر سامنے سرکھ دھبے لگی تھی اور وہ مسکرا کسرہ کو دیکھ رہی تھی کیا آپ ڈیڈ سے پوچھیں گی نہیں پوچھا تو وہ کیا کہے گا یا اطراف کرے گا یا جھوٹ بول دے گا ایک صورت میں میں شہر ہار دوں گی اور دوسری صورت میں اس رشتے کا اعتبار میں تو دونوں صورتوں میں ہارتی ہوں آریانا وہ تھکے تک انداز میں بولی آریانا چلتی واش پیشن کے سامنے آکھڑی ہوئی اس کے سفید ہیر وینڈ کے اوپر بھی خون کا دھبا لگا تھا کیا معلوم تالیہ جھوٹ بول رہی ہو ماما اور وہ جو دونوں آتش بازی کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ بھی چھوٹ تھا اس نے آئینے کی طرف پوچھ کر لی اور بیسن سے ٹیک لگا لی وہ تھک چکی تھی اگر آپ مجھے نہ مارتیں تو آپ دونوں کے رشتے کے درمیان یہ خیانت نہ آتی یہ آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے ماما آپ نے ان کے دل سے اپنی محبت خود نکالی ہے محبت وہ دھیرے سے ہسی فاتح نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی اس نے صرف تم سے محبت کی تھی مجھ سے شادی بھی تمہارے لیے کی جو اس کی آنکھوں میں تالیہ کو دیکھ کر نظر آتا ہے وہ میرے لیے کبھی نہیں تھا شاید تمہارے لیے بھی نہیں تھا میں اس شے کو ان دونوں سے نہیں چین سکتی تو اب کیا کریں گی میں اس نے کرب سے آنکھیں بند کی مٹھیوں میں اطراف میں بیسن کی کونوں کو بھینچے رکھا تھا میں جل رہی ہوں آریانا میری دنیا جل چکی ہے اور میرا دل راکھ ہو چکا ہے میں نے فاتح کو کھو دیا ہے تمہیں مار کے بھی میں سے خود سے بان نہیں سکی آپ نے میری جان لی تھی ماما یہ آپ کے گناہوں کا بدلہ ہے اسرہ نے آنکھیں کھولی اور فاتح کو اس کے گناہوں کا بدلہ کب ملے گا تالیہ کو سزا کب ملے گی اگر انہوں نے شادی کی ہے تو بھی یہ گناہ ہے میرا اعتبار توڑنے کا گناہ مجھے دکھ دینے کا گناہ اب آپ کیا کریں گی آریانا بار بار وہی ایک سوال پوچھتی میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا میں ہار چکی ہوں میں فاتح کو نہیں جی سکتی لیکن وہ مڑی اور نل تلے دونوں ہاتھ رکھے پانی کی دھار گری اور ہاتھوں کا پیارہ لب لب بھر گیا اسرہ نے پانی چیرے پر ڈالا تو مسکارہ بہنے لگا اس نے سیاں آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا لیکن میں اس لڑکی کو کبھی جیتنے نہیں دوں گی میں اس کو وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ کار کی طرف جاتے ہوئے فون پر کہہ رہی تھی فاتح میں تبیہ ٹھیک نہیں ہے میں گھر جاری ہوں پھر مسکرائی نہیں دیر میں بس تھکی ہوئی ہوں ذرا سا ایرام کرنوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی فون رکھا تو چہرہ سنجیدہ ہو گیا کار تک آ کر اس نے ڈرائیونگ دور کھولا حق کا بکہ کھڑے ڈرائیونگ سے چابلی اندر بیٹھ گئی سیکیورٹی کو اپنے ساتھ آنے سے سختی سے منع کیا اور کار کو خود چلاتے ہوئے سڑک پر ڈال دیا سرمت اب وہ فون پر سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی مجھے ابھی اسی وقت ملو ہاں میں تمہیں شاپ پر آ رہی ہوں گھاکوں کو فارق کر دو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آریانا نے سوچتی نظروں سے سے دیکھا یہ سرمت وہی پیش آور ہے نا جس کے ذریعہ آپ نے مجھے اقوا کرنے والی نینی ہائر کی تھی آج آپ کس کی جان لینے جا رہی ہیں دفع ہو جو آریانا مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ چلائی اور کار کی رفتار بڑھا دی سرمت کی دکان ایک اندرونے بازار میں تھی اس میں ترکش کالین اور نوادرا سجے تھے مگرے سب وہ خالی پڑی تھی دوازہ اندر سے بنتا ایک بگلی تروازے سے سیڑیاں نیچے اترتی تھی نیچے خوبصورت سے دیوان کھانا بنا تھا جہاں ایک شیلف نوادرا سے آراستہ کیا گیا تھا اور وہاں میز کرسیاں رکھی تھی اسرہ اسرہ کے ایک کرسی پر بیٹھی تھی اتنے سبز پارٹی ویر کے برقس اس کا چہرہ میک اپ سے پاک دھلا دھلا ہے تھا بتائیے میسیس اسرہ سامنے بیٹھا نوجوان بہت دبلہ پتلا تھا اس کا سر جسم سے بڑا لگتا تھا اور سیاہ گھنگرالے بال چھتے کی صورت تھے اس چھتے پر اس نے ایک سرخ ہیر بینڈ لگا کر ان کو پیچھے کر رکھا تھا میں آپ کے لئے کیا کرسکتا ہوں سینے پر بازول پیٹھی اسرہ نے گہری سانس لی تم میرے باپا کی وفادار رہے ہو اور میرے بھی اس دفعہ صرف ایک چیز چاہیے کام میں خود کرلوں گی تم صرف اوزار فرام کرو گے سرمد نے اس کی گلابی یہ سرخ آنکھوں کو دیکھا اور غور سے دیکھا کام کیا ہے کسی کی جان لینی ہے اس کی آواز کپ کپائی مسئلہ ہی نہیں ہے میں لے لوں گا آپ اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتی ہیں اس نے نفی میں سر ہلایا یہ جان بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت محبوب ہے سرمد اسے میں خود لوں گی اور کیا ہتھیار چاہیے آپ کو زہر آرسنک صبح تک مل جائے گا مگر آپ پہ الزام تو نہیں آئے گا وہ فکر مند ہوا تو وہ مسکرہ دی بے فکر رہو الزام اس لڑکی پر آئے گا جو اس الزام کی اہل ہے اس کی آنکھوں میں جلتے انگاریں صاف دکھائی دے رہے تھے حالانکہ دکان کے اس حصے میں کوئی آتش بازی نہیں ہو رہی تھی وہ صبح کیل کے آسمان پر بہت بکھری ہوئی صبح تلو ہوئی تھی آج آسمان پر بادل نہیں تھے اور مطلع صاف تھا ایسے میں تتلیوں کے باغ میں بنی روش پر وہ دونوں چل رہے تھے دائیں ہاتھ چلتا آدمی موہد تھا اس کے کالر سے مائک لگتا اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ایڈم سے سوالات پوچھ رہا تھا ایڈم کے بال ماتھی پر بکرے تھے اور آنکھ کا نیل قدر مندبل ہو چکا تھا بازو پر بندی آرم سلنگ ویسی ہی تھی وہ اپنے زخمی بازو کو گردن سے گویا لٹکائے مسکرہ کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دے رہا تھا وہ کیمرامین ان کے سامنے اپنے کیمرے لیے یہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ایڈم اس جمعے کو آپ اپنی کتاب ریلیز کرنے جا رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں زخمی ہاتھ والا نوجوان سر جھکا کر مسکر آیا اور پھر چہرہ اٹھا کر کہنے لگا میں اتمنان محسوس کر رہا ہوں میری کتاب آن لائن ریلیز ہوگی اور اسے عام عوام مفت ڈاؤنلوڈ کر سکے گی یہ دوری نگارہ ملائیوں کا پارٹ ون ہے ابھی میں ان تمام ای میلز کو نہیں پڑھ سکا جب پڑھوں گا تو اگلا پارٹ لکھوں گا ای میلز پڑھنے میں تو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اور میں اکی ایک اکیلا اور پھر ہر ای میل کو سمجھنے اور اس کا کنیکشن بنانے میں وقت لگتا ہے وہ دونوں روش پر چلتے پل تک آگئے کیمرامین اب پل کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کی ویڈیو بنا رہے تھے ایڈم اینکر کی طرف رخ موڑے بات کر رہا تھا اس کے بازو کے پلسٹر پر ایک نیلے اور زرد رنگوں والی تتلیاں آن بیٹھی تھی آپ کو مزید دھمکیاں یا رشوتوں کی پیشکش ملی ایڈم دھیرے سے ہنس دیا اس مارپیٹ کے واقعے کے بعد کوئی دھمکی تو نہیں ملی البتہ کلائیڈ این لی کے چند نامی گرامی کلائنٹس نے مجھ سے رابطہ کر کے دوستی کی خواہد ظاہر کی ہے تو آپ نے کیا کہا میں نے سب سے پہلے انہی کی ای میلز تلاش کر کے ان کے نام کتاب میں ڈالے اور وہ دونوں ہس دیئے اگر یہ لوگ آپ کو کوٹ لے گئے تو بھائی میں نے تو ڈیٹا نہیں چھرایا مجھے تو ویسل بلورڈ نے دیا ہے ویسل بلورڈ کو سارا قانون تحفظ دیتا ہے اور کلائیڈ این لی اگر ان کاغذات کو ڈینائے نہیں کرے گی وہ وکلا ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یوں بولے گئے جھوٹ ان کو مصیبت میں بھسا سکتے ہیں پھر اس فرم نے تو کوئی جمع نہیں کیا ہانگ کانگ کی قانون کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کا روپیا محفوظ رکھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ان لوگوں نے جو پیسہ کلائیڈ این لی میں چھپایا تھا وہ کمایا کہاں سے تھا صوفیہ رحمان جواب دے دیں اپنی کتاب انٹرنیٹ سے اتار لوں گا تلی ہنوز اس کے بازو پر بیٹھی تھی اور وہ پل پر چلتا جا رہا تھا پل کے نیچے تنگ سا چشمہ بہر رہا تھا جس میں مشلیاں تیرتی نظر آ رہی تھی پل کو سبز بیلوں نے دونوں طرف سے ڈھکا ہوا تھا اور اوپر جا کر وہ مل جاتی گویا سبز شاتا سا بن جاتا ان پتوں پر جگہ جگہ چھوٹی بڑی تلیاں بیٹھی تھی ویسے آپ اگر تین چر بڑے آدمیوں سے ڈھیل کر لیتے تو آپ کو بے تیہاشہ دولت مل سکتی تھی پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا محید کو سوال پوچھتے ہوئے تفقہ کتھ ہی کہ وہ کہے گا کہ اسے دولت یا شورت سے دلچسپی نہیں ہے مگر وہ ایڈم بن محمد سے ابھی ٹھیک سے واقف نہیں ہوا تھا دولت سب کو اچھی لگتی ہے محید اور مجھے بھی لگتی ہے اور میں ابھی بھی پیسے کمارا ہوں یہ انٹرویو کرنے کے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں جو چینل مجھے بلاتا ہے وہ مجھے پیسے بھی دیتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن آپ سے بھی بڑا اینکر بن جاؤں ملکہ ہائیس پیڈ اینکر تاکہ میں بھی ایک بہتر زندگی گزار سکوں وہ ہنے سے آنکھوں میں شارہ کیا مگر وہ سادگی سے کہتا جا رہا تھا میں اتنا بڑا صحافی بننا چاہتا ہوں کہ میری کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکیں سب سے اچھا ڈاکٹر سب سے مہنگا ہوتا ہے جو جتنا اپنی فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے کیونکہ وہ انسان کی محنت اور ٹیلنٹ کی کمائی ہوتی ہے وہ سب میں ضرور کماؤں گا لیکن سچ کو چھپا کے اور ضمیر کو بیچ کے نہیں وہ دونوں اب پل سے اتر کر اس تنگ روش پر چلنے لگے جس کے دونوں طرح درگتے جہاں تتلیاں ہر سو اڑتی پھر رہی تھی ایک طرف بار لگی تھی جس کے ساتھ گرین ہاؤس بنے تھے اور ان میں مختلف رنگوں اور سائس کی کیڑے رینگ رہے تھے ناظرین ابھی بریک پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مہد نے کیمرے میں مسکرہ کر کہا اور جیسے ہی بطی بجی وہ تیورا کے ایڈم کی طرف گھوما یار مائک کا بٹن آف کیا تم بہت سیدھے ہو یہ پیسے کی باتیں آنئر نہیں کرتے کیوں آپ مجھے انٹرویو کی پیسے تو دیتے ہیں ہاں یار مگر یہ جو پبلک ہوتی ہے نا مہد نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگا یہ خود سالے دن بزاروں میں خرید و فروغ بھی کریں گے اور ان کے اپنے ماں باپ کاروبار یا نوکریاں کر کے ان کو پالیں گے مگر یہ کچھ لوگوں کا میشہ درویے صفت دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر، سکولر اور لکھاری لوگ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ معاشر کے ناسوروں کا علاج کر رہے ہیں اس لیے ان کو یہ کام مفت میں کرنا چاہیے اور اگر یہ اپنے کام کا معافظہ لیں تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر سب کے گھر والے کام کرتے ہیں کوئی ٹیچنگ کرتا ہے کوئی دوسری نوکری کرتا ہے باقی لوگ بھی تو کام کی تنخواہ لیتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں جتنا ترقی کرتا جاتا ہے اس کا معافظہ اتنا ہی بڑھتا ہے سب پروفیشنلز ترقی کرنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں اچھا اچھا لیکن کم اس کا مجھے ملک کا ہائیس پیڈ اینکر نہ کہہ دینا انکم ٹیکس آلے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس نے ہاتھ جھوڑے تھے ایڈم نے گہری سانس لی ویسے آپ ملک کے ہائیس پیڈ اینکر ہیں تو سہی آپ نے خود مجھے بتایا تھا مگر موہد کی گھوری دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیئے اوکے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن مجھے اپنی محنت اور کام کا برحق معافظہ لینے میں کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ ساپ گوئی سے کہہ رہا تھا اس کے آرم سیلنگ پر تکلی ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی سفید پلسٹر پر رنگین کلموں سے لگے لکھے دسکھوں تو ہوں گو وہ دیکھے جا رہی تھی اور اس کو دیکھ کر ایڈم نے سوچا تھا کہ معلوم نہیں اس بات چٹالیا نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا یا نہیں